آیت نمبر باون میں چھٹی وسیعت اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِهِيَا اَحْسَنُ وَحَتَّىٰ يَبْلُوغَ عَشُدَّا یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ یتیم کمزور ہے چھوٹا بچہ ہے باپ کا سائے شفقت وٹ چکا ہے اس کے سر سے لوگ کمزور سمجھ کر کے جائداد ہڑپنے میں دلچسپی رکھتے اللہ رب العالمین اور اس کی شریعت یتیموں کی حفاظت کر رہی ہے پروٹیکشن دے رہی ہے اس کے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ لَيْتِهِيَا لَيْنَا تو بہت دور کی بات ہے قریب بھی مت ہو یاد رکھو جو لوگ یتیم کے مال کو ظلمن کھاتے ہیں غصب کرتے ہیں سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا اللہ ذین یاکنونا موالی الْيَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا یاکنونا فِي بَطُورِهِ النَّارَا جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں ظالمانا غاصبانا انداز پر قبضہ کر کے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں یتیموں کے مال کی حفاظت کرو ان کے مال کے قریب مت جاؤ کسی طرح کا کوئی تصرف مت کرو ہاں اگر تم اس کے ذمہ دار بنائے گئے ہو اس کے باپ نے اپنی زندگی میں تم کو ذمہ دار بنا دیا تھا یا حاکیم وقت نے اس کے مال کا پاور آف اٹردی تمہیں دیا ہے کہ ان بچوں کے جوان ہونے تک ان کے کاروبار کو دیکھو تو ان کی حفاظت کرو اور بچوں کی تربیت کرو مال کی حفاظت کرو اور اللہ فرماتا ہے کہ اب اس کے بعد اس کے مالوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے یا قریب ہونا بن لیتی یہ احسن جو ست سے بہتر طریقہ ہو یعنی اس کے مال کو تجارت میں لگاؤ اور تجارت میں بھی وہ تجارت یتیم کے مال سے کرو جس میں راس المال ٹیپیٹل تو محفوظ رہتے ہی رہتا ہو اور نائنٹی پرسنٹ یا نائنٹی فائی پرسنٹ یہ امید ہو غالب گمان ہو اس میں منافع بھی آئے گا ایسا دھندہ مت کرو جس کے اندر شیورٹی نہ ہو یا غالب گمان نہ ہو کہ منافع آئے گا ایک دن زیادہ چانس ہے کہ مال پرباد ہو جائے گا خبردار یتیم کا مال ہے ایسا بالکل نہیں کرنے کا ذراعت ہے کھیتی باری ہے تو بہتر کھیتی باری کرو تجارت ہو تو بہتر طریقہ سے تجارت کرو ہاں تم دیکھ دیکھ کر رہے ہو اگر اللہ نے تم کو خود ہی مالدار کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے منکانا غنیین فلی استعافی مالدار ہو تو یتیم کا مال بتلو آخرت کے لیے عجر و سوا بڑت کو اپنا لیکن ہاں اگر فقیر ہو محتاج ہو ان کا مال ان کا کاروبار دیکھنے میں یتیموں کا کاروبار دیکھنے کے نتیجے میں تم اپنے کاروبار کو یا اپنے کام کو چھوڑتے ہو اپنی ملازمت چھوڑتے ہو تو اللہ کہتا ہے منکانا فقیرا فلیاکو بالمالو اگر محتاج ہو تو بھلائی کے ساتھ اندگی کے ساتھ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ یتیم کا مال ہے حتی یبلوغا اشدہ یہاں تک کہ یتیم اپنی بلوغت کو پہنچ جائے اشد کو پہنچ جائے اشد کا مطلب بلوغت اور کاروبار میں تصرف کرنے کی صلاحیت لڑکا بالی ہو گیا یتیم بالی ہو گیا ہے اور ما شاء اللہ تم نے تجربہ کیا کچھ روپے دیئے کاروبار میں اس کو لگایا دیکھو بھئی اکلا کی ڈیلنگ کرو دولا کی ڈیلنگ کرو جاؤ بمبئی سے سامان لیا ہو دیکھتے ہیں کیسا خرچہ کرتا ہے کیسا مان لیا کیا کیا کیسی کوئیلٹی لے کر آیا کیسی ڈیلنگ ہے اس کی یہ سب دیکھ لوگا لگے کہ دم برابر ٹھیک ہے تو کل کو پانچ لاکھ کا کاروبار کڑے گا اس طریقے سے جب اقدام یقین ہو جائے کہ در کا آقل مند ہے بالغ ہے اور ما شاء اللہ تجارت اچھی انداز سے کر سکتا ہے تو اس کو دے دو اللہ تعالیٰ سورہ نصہ میں فرماتا ہے اب تلول یتامہ یتیموں کو آزمہ ہو یعنی کاروبار کرنے میں شیئر کرو اور اس کے بعد تعدہ بلغن نکاح جب وہ بالغ ہو جائیں نکاح کی عمرو یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں اور کاروبار کو ڈھنگ سے چلانا ان کو آ جائے تو دو گواہ کو بلالو ان کا کاروبار ان کے حوالے کر دو اللہ رب العالمین ان آیات پر اور ان نصیتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے